ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم ان علی جی ایس کلاسز ڈلی انورسٹی کے یو جی پی جی ایم فل پی ایس ڈی کا فارم نکل چکا ہے جن لوگوں کو ڈلی انورسٹی میں فارم فیلپ کرنا ہے اسے کیسے فیلپ کرنا ہے اسے میں بھرنے کا طریقہ رتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے فارم بھرنے سے پہلے آپ ان چیزوں کو اپنے پاس تیار کر کے رکھ لی دیئے کیا ہے پہلا چیز دیکھئے پاسپورٹ سائز فوٹوگراف آف دا اپلیکنٹ یہ سائز ہے اس سائز کہونا چاہیے اسکینڈ سگنیچر آف دا اپلیکنٹ کلاس ٹین سارٹیفیکٹ مارک شیٹ کاؤنٹیننگ ڈیٹ آف بلت سیلف اٹسٹیٹ کلاس ٹول مارک شیٹ ایف ڈیزلٹ اگر ایناؤنس نہیں ہے تو یہ چیزیں اگر آپے سی ایس ٹی یہ کرٹیڈیا سے بلونگ کرتے ہیں تو صرف اٹسٹیٹ کوپیز اس کی چاہیے اور اگر آپے سپورٹس ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کوئی آپ کے پاس سارٹیفیکٹ ہے تو وہ اور یہ جو چیزیں ہیں یہاں پہ وہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے اور پوری تیاری کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اپنے پاس رکھ کر فارم بھرنا شروع کریے تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے فارم بھرنے کے لیے سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیے گوگل پہ جائیں گے یہاں پہ لکھئے یونیورسٹی آف ڈلہی یونیورسٹی آف ڈلہی یہاں پہ دیکھیں یونیورسٹی آف ڈلہی پہ کلک کریے گا تو یہ یونیورسٹی آف ڈلہی کی ویب سائٹ آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے آپ یونیورسٹی آف ڈلہی پہ یہاں کلک کریے تو یہ دیکھئے آگیا یہ پورٹل آیا اڈمیشن پورٹل اب آپ کو کس میں اپلائی کرنا ہے انڈرگریجویٹ پوسٹ گریجویٹ ایمفل پی ایز ڈی اڈمیشن اس پہ سپوز کریے انڈرگریجویٹ اڈمیشن تو اس پہ آپ کلک کریے یہ پورٹل کھل کر آیا تو یہاں پہ دیکھئے یوجی اڈمیشن پورٹل پہ آپ کلک کریے تو یہ دیکھئے یہ چیز یونیورسٹی آف ڈلہی اب آپ کو ظاہر تھی بات ہے کہ اگر پہلے سے آپ ریجسٹرڈ ہیں تو وہ بھی آپ ایمیل آئیڈی اور پاسورٹ ڈال کے اس پہ آگے جا سکتے ہیں اگر نہیں تو نیو ریجسٹریشن پہ آپ کلک کریے دیکھئے نیو ریجسٹریشن پہ آپ نے جیسے ہی کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آگئیں کہ آپ کو ریجسٹریشن کرنے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کو یہ سارے کولم کو فل کرنا ہوگا تو آئیے اب سارے کولم کو ہم فل کرتے ہیں دیکھئے ایسے فل کرنا ہے یہاں پہ نیم لکھئے ظاہر سی بات ہے کہ نیم آپ کا اگر فرسٹ میڈل سر نیم اس طرح سے ہے تو تینوں میں لکھنا پڑے گا نہیں تو اگر ایک کوئی نام ہے تو ایسے چل جائے گا ایک ایمیل آئیڈی آپ کو بنانا پڑے گا اور یہاں پہ کہتا ہے سیکریٹی کوسچنز میں دو چیزیں پوچھتا ہے ایک پلیس آب برگ دوستہ یور نیک نیم جو چیزیں ہیں آپ اس کے حساب سے یہاں پہ دیجئے یہاں پہ جو آپ کوسچنز دیں گے اس کا اینسر بھی آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا پاسورٹ بنا لیجئے پاسورٹ بنانے میں آپ ایٹ کاریکٹرز کا ہونا چاہیے ایک اپر کیس لیٹر ایک سپیشل کاریکٹر الفا نیومرک ہوگا وہ کرکیا ڈ 우리� جائے گا ٹک کر لیجئے گا اور پھر یہاں سے آپ ریجسٹر کریں گے دیکھیں ریجسٹر کریں گے یہ ریجسٹر ہو گیا thank you continue to do home page اسے آپ چاہیں تو save کر لیجئے اور continue to to home page میں جائیے continue to home page میں آئے تو اب پھر آپ یہاں سے پھر آپ اینٹر کر لیجئے انٹر ہو گئے آپ پھر یہاں سے جو آپ نے پاسورٹ بنایا ہے پاسورڈ ڈال لیجئے اور یہاں پہ کیپچا یہ انٹر کریے اسے ٹک کریے اور پھر یہاں سے آپ لاؤگن کریے دیکھیں لاؤگن کریں گے تو آپ یہاں پہ آئے گئے ریجسٹرشن نمبر آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہے اب اس کے بعد آپ اس پہ ٹک کریے اور پھر آپ کنٹنیو پہ جائیں تو دیکھیں یہ سارے ڈیٹیلز آپ سے یہاں پہ مانگے جائیں گے تو آئیے اب ان سارے ڈیٹیلز کو پھر فل کرتے ہیں تو دیکھیں سارے ڈیٹیلز یہاں پہ فل کر لی گئی ہیں نام دیکھیں جو زہر سی بات ہے جو آپ جسے بھرنا ہوگا وہی اب اسی سے ایمیل آئی ڈی بنائیے گا تو یہاں پہ نام آ جائے گا یہاں پہ جنڈر ہو گیا یہاں پہ ڈیٹ آو برٹ یہاں سے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو منت یہاں سے ایئر سلیکٹ کر کے اگر آدھار کارٹ دے دیں تو صحیح ہے نہیں تو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہاں پہ جو ایمیل جو لکھا ہے وہ خود بخود آ جائے گا موبائل نمبر بھی آ جائے گا یہاں پہ مانارٹیز اگر ہیں تو دیجئے نہیں تو نوٹ اپلیکیبل یہاں پہ جو اگر کٹیگری کچھ ہے اب آئیے یہاں پہ مدرس نیم فادرس نیم مانگے گا مدرس کا اککوپیشن اگر کچھ ہے تو یہاں سے سلیکٹ کریں فادرس کا اککوپیشن کچھ ہے یہاں سے سلیکٹ کریں فادرس گالجین آفیشیل آفیس ایڈریس اگر الٹرنیٹ موبائل نمبر ہے تو وہ دے دیں الٹرنیٹ ایمیل ہے تو وہ بھی دے دیں آر یو سیرزن آف انڈیا یس اب یہاں پہ ادر کٹیگری کوٹا اگر کاشمیری مائیگرینٹ ہے تو یہاں سے کریں یس نہیں تو نو نوٹ اپلیکیبل یہاں سے چیلٹرین ویڈوز آف آمد فورس پر ترسنل گائیڈ لائنز اگر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو نو یہاں پہ پی ڈی ڈی ڈوی یعنی فریزیکل ہینڈی کیپٹ کے لیے ہے تو اگر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو نوٹ اپلیکیبل وارٹ کوٹا ہے اگر کچھ ہے تو صحیح ہے نہیں تو نوٹ اپلیکیبل یہاں پہ کرسپانڈنس آپ ایڈرس دے دیجئے گا جو بھی آپ کا ایڈرس ہے ایڈرس لائن کنٹری ایسٹیٹ یہاں سے آپ سیلیکٹ سیٹی یہاں سے سیلیکٹ کریں گے پین کورٹ دے دیجئے گا اگر آپ کا ایڈرس کرسپانڈنس اور پرماننٹ اگر سیم ہے تو اسے پہ ٹک کریے گا تو یہ خود بخود یہاں پہ آ جائے گا اب یہاں پہ آپ کو بینک ڈیٹیلز دینے ہیں بینک ڈیٹیلز دینے کے بعد آپ یہاں پہ سبمٹ کر دیجئے گا سبمٹ کرنے کے بعد صحیح سی بات ہے یہ آپ کو دیکھا رہا ہے ساری چیزیں کہ اس طرح سے یہ چیزیں فل کر دی گئی ہیں آپ دیکھ لیں اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ پھر اس پہ کلک کر کے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر صحیح ہے تو آپ اسے نیکش پہ کلک کریے نیکش پہ کلک کریے گا تو دیکھئے ایک ایڈمک ڈیٹیلز مانگا جا رہا ہے سلیکٹ بورٹ کچھ بھی سلیکٹ کریے جیسے میں نے یہ سلیکٹ کر دیا یار آف پاسنگ کچھ بھی دے دیجئے ریزلٹ اسٹرٹس کیا ہے پاس ہے تو پاس نہیں تو ایویٹڈ دیجئے یہاں پہ کچھ آپ رول نمبر دے دیجئے اور یہاں پہ کہتا ہے کہاں تک آپ ہندی جانتے ہیں ہندی نوٹ سٹڈڈیٹ اپ ٹو کلاس پائیو ایٹ ٹین ٹویل جہاں تک ہندی آپ نے پڑھی ہے ہندی لینگویج وہ دے دیجئے اور یہاں پہ اسے کلک کر دیجئے تو یہاں پہ پھر آپ کلک کرنے کے یہاں پہ آپ ٹک کرنے کے بعد یہ پھر سبمٹ پہ جائیے سبمٹ کر دیا دیکھئے آپ کا یہاں پہ جیسے آپ نے فل کیا تھا ویسے ویسے یہاں پہ ساری چیزیں آ گئیں اگر کچھ اس میں غلطی ہے تو پھر سے آپ یہاں پہ ایڈٹ پہ جا کے ایڈٹ کر سکتے ہیں اگر ساری چیزیں صحیح ہیں تو پھر آپ اس پہ نیکس پہ کلک کریے تو آپ دیکھئے میریٹ بیسٹ کورس یہاں پہ آپ کو کس میں جانا ہے میریٹ بیسٹ کورس میں جانا ہے یا انٹرینس میں جانا ہے میریٹ میں جانا ہے تو یس کریے نہیں تو نو کریے تو میریٹ بیسٹ کورس میں آپ کو جانا ہے تو یس کریے تو یس کریے تو دیکھئے یہ آ گیا آپ کو کس کورس میں سائنسز، میتھمیٹیکل سائنسز، ووکیشنل اور ووکیشنز ہے سپوز غزی آرٹس ہیومنیٹیز میں آپ کو بی اے میں لینا ہے تو بی اے آپ ایک سے زیادہ میں بھی کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یہاں پہ یس تو یس ٹھیک ہے اب یہاں پہ پھر آپ سبمٹ کر دیجئے اب سبمٹ کریں گے تیسرا یہ کریٹری آپ کا پورا ہو گیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا لکھ کر یہ اگر کوئی چیز آپ کو ایڈیٹ کرنی ہے تو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اگر اسے ڈیلیٹ کرنا ہے تو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اگر صحیح ہے تو پھر آپ نیکسٹ پہ کلک کریے تو اب آپ کا آگیا ڈو یو ویش ٹو اپلائی فور انٹرینس بیسٹ کورس انٹرینس بیسٹ کورس میں نہیں ہے چونکہ آپ نے میریٹ ابھی کیا ہے تو میریٹ میں کیا ہے اس بس سے اس میں تو نو اب آپ پھر اس پہ سبمٹ کریے سبمٹ کریں گے جو یہاں پہ دے دیا انفارمیشن اب صحیح ہے تو بلکل پھر نیکسٹ کریے نیکسٹ اپلائنگ انڈر ایسپورٹس کوٹا اگر یس اگر ہیں تو یس کریے نہیں تو نو اور اس کے بعد پھر آپ سبمٹ کریں اب آپ دیکھئے یہ چیزیں ہو گئی کے لیے اب پھر آپ نیکسٹ پہ جائیے اب یہاں پہ ایسی ایکسٹرہ کاریکولر ایکٹیوٹیز اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو یس کریے نہیں تو نو چھوڑ دیجئے پھر آپ اسے سبمٹ کریں تو یہ دیکھئے سبمٹ ہو گیا اب پھر اس پہ نیکسٹ پہ جائیے اب نیکسٹ پہ جائیں گے تو اپلوڈ آپ کو مائیں گا فوٹو اپلوڈ کرنا ہے پاسپورٹس آئے زہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں کو آپ کو اس پہ ڈکسٹوپ پہ اپلوڈ ہونا چاہے ڈکسٹوپ پہ اسکین کر کے اس پہ آپ کا اپلوڈ اس پہ اس کی کوپی پڑی ہوئی ہوگی تب ہی آپ وہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک یہ اپلوڈ ایمیج دیکھئے یہاں سے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ دیکھئے جیسے ہم نے پھوٹو یہاں پہ یہ کیا دیکھئے پھوٹو اپلوڈ ہو گیا کلک یہ سیگنیچر اب سائن یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھئے میں نے کر رکھا ہے ساری چیزیں ڈکسٹوپ پہ ڈال لکھی ہے تو اب یہاں سے دیکھئے سائن بھی اپلوڈ ہو گیا اب کہتا ہے سیلک اٹیشٹر کوپیز آف کلاس تینھ بورڈ سارٹیفیکیٹ فار ڈیٹ آف برڈ کے لیے یہاں سے تو یہاں سے اب ہم یہاں پہ یہ اپلوڈ کرتے ہیں تو دیکھئے یہ بھی اپلوڈ ہو گیا اب یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو گئیں اب اس کے بعد اب پھر اب نیکسٹ کرتے ہیں نیکسٹ کرنے پہ دیکھئے یہ پورا پریویو آپ کو دکھلا رہا ہے جیسے جیسے آپ نے فارم فلپ کیا ہے وہ سارے پریویو یہاں پہ آگئے آپ دیکھ لی گئے اگر کوئی کہیں پہ بھی اگر کوئی غلطی ہے تو آپ پھر سے آپ اسے صحیح کر سکتے ہیں اور اگر سب کچھ صحیح ہے تو آپ یہاں پہ یہاں پہ اسے ٹک کریے اور پھر یہاں پہ جائیے یہاں پہ print بھی آپ لے سکتے ہیں اور نہیں تو پھر go for payment کے لیے آپ جائیے دیکھیں payment کے لیے جائیں گے ساری چیزیں آگئی registration fee 150 یہ اس طرح سے یہ آگیا آپ کیسے آپ کو payment کرنا ہے payment mode پہ جائیے سپوس کر یہ آپ کو debit card سے جانا ہے debit card پہ click کریے اور پھر یہ submit کریے submit کرنے کے بعد یہاں card پہ آپ کو card number مانگے گا IC ICI bank سے ہے تو اس پہ click نہیں تو other bank سے ہے تو اس پہ click اور پھر proceed now کریں گے تو آپ سے دیکھیں یہ پورا چیز کس اب یہاں پہ مانگ رہا ہے visa card ہے کیا کون سا اگر سپوس کر یہ master card ہے اس پہ click کریں گے اور پھر آپ اس پہ continue کریں گے تو یہاں پہ card holders name card number expiration month expiration year card code مانگے گا پھر یہاں پہ آپ continue کر دیجے گا اس طرح سے آپ کا payment ہو جائے گا اور form آپ کا fill ہو جائے گا تو یہ تھا DU کے form بھرنے کا بہت ہی easy method یہی form سب کے لیے ہے جو میریٹ بیسٹ یا ٹیسٹ ٹیسٹ والے جو ہیں ان کے لیے بھی ہے اور یو جی پی جی ایم فل پی ایج ڈی سب کے لیے یہی form ہے اور اس طرح سے یہ form بھرے جائیں گے یہ بلکل بہت آسان سا طریقہ تھا جو میں نے آپ کو step by step سمجھا دیا امید ہے کہ اس سے آپ کو form بھرنے میں کافی مدد ملے گی تو آپ اسے like share comment subscribe کریں ساتھی bell icon کو بھی click کریں اور گھر بیٹھے ہر انورسٹیز کی جانکاری سب سے پہلے حاصل کریں thank you very much